بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو جو بیسک اونرشپ آف تا پراپرٹی ہے جو کے ریجسٹری ہوتی ہے اور انتقال ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں یاد رہے فائل جو سسٹم ہے وہ ایک الگ سسٹم ہے اس حوالے سے پراپرٹی نمہ یوٹیوب چینل پراپرٹی نمہ فیس بک کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں اور انشاءاللہ میں دوبارہ بھی اس پر ایک ویڈیو بناوں گا کچھ صاحبان کا یہ سوال تھا کہ ریجسٹری انتقال یا فائل میں کیا فرق ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کو بعد میں ہم ریسکس کریں گے لیکن اس ویڈیو کے اندر ریجسٹری ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتقال ہے اس میں کیا فرق ہے پہلی بات تو یہ ہے اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھائی بہن ہیں اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا ریجسٹری یا انتقال بسکلی یہ پراپرٹی کے اونرشپ کے وہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پاس محفوظ ہوتے ہیں ریجسٹری جو ہے جب آپ کے اونرشپ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے کسی پیسوں کے بدلے آپ نے پراپٹی خرید لی اور وہ پراپر آپ ایک چیز خرید رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں جب وہ سب ریجسٹرار آفس کے اندر اس کی درج ہو جائے اس کی وہاں پر ایک اگریمنٹ ہو جائے یا وہاں پر اس کا ریکارڈ بن جائے تو اس کو بسکلی ریجسٹری کہتے ہیں جو کہ ایک سٹامپ کی شکل میں ہوتا ہے پہلے مینویل سٹامپ ہوتا تھا پھر بعد میں کمپیوٹرائی سٹامپ آگے سو اس کو پراپر جو ہے ریجسٹرار آفس جو ہے پراپر انڈورز کرتا ہے اس کا ریکارڈ ریجسٹرار آفس کے پاس بھی ہو جاتا ہے اور ریجنل کاپی آپ کو مل جاتی ہے اور اس میں پراپر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی کس موزم میں ہے کس کھیوٹ میں ہے اور کچھ جگہ پر ریجسٹری کے اندر حدود اربا بھی ہوتا ہے حدود اربا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شمال میں کیا ہے جنوب میں کیا ہے مغرب کیا میں کیا ہے یعنی کہ رائٹ لفٹ کیا ہے اس پراپرٹی کے تاکہ اس کی جو ایڈنٹفیکیشن ہو وہ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ انتقال کو دیکھیں تو انتقال بھی ایک جو سیل ڈیڈ ہے وہ بسیکلی ہوتی ہے ٹرانسفر آف اونرشپ ہوتی ہے لیکن انتقال جو ہے وہ تحصیل آفس کے اندر یا جو پٹوار خانے کے اندر پٹواری کے پاس آپ کا ریکارٹ کلم بند ہو رہا ہوتا ہے اس کو انتقال کہتے ہیں جیسے کہ لفظ انتقال کا مطلب یہ ہے منتقل ہونا یعنی کہ آپ کی اونرشپ دوسرے اونرشپ کو منتقل ہو گئی ایک بندے سے دوسرے بندے کو یہ پراپرٹی منتقل ہو گئی تو یہ جب پٹوار خانے میں یا تحصیل آفس میں تحصیل دار یا پٹواری کے سامنے جب وہ پراپر ریجسٹر ہوتا ہے پراپر کلم بند ہوتا ہے اس کا ریکارڈ ایک آپ کے پاس اوریجنل آ جاتا ہے اور ایک ریکارڈ اس کا تحصیل آفس میں رہ جاتا ہے پہلے جو تھا یہ تھا کہ جو ریجسٹری ہوتی تھی یہ اکثر کمپیوٹرائز ہوتی تھی اور اس میں فریقین کی تصاویر بھی کلم بند کی جاتی تھی اور ان کے دسخط ہوتے تھے سالر اور بائر کی تصویریں بھی ہوتی تھی لیکن چونکہ اب اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پہلے جو ہے انتقال جو ہے وہ مینول ہوتی تھی بس ریجسٹر کے اندر پینسل کاپی سے ہو جاتی تھی اور وہ آپ کو دے دیتے تھے اس پر مہر شور لگا کے اب جو خسریں کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں ان کا انتقال بھی کمپیوٹرائز ہے اس میں بھی جو ہے ایک فریقین کا سیلر پرچیزر کی پراپر تصویریں وغیرہ ہوتی ہیں سو اب اس دور کے اندر اب ریجسٹری اور انتقال کے اندر فرق بہت زیادہ نہیں رہا بلکہ سیم سیم ہے اس میں بھی اس طرح بائر اور سیلر کی پکچر اور پراپر کمپیوٹرائز ہوتا ہے اس کا بھی پراپر کمپیوٹرائز اب ہے پہلے صرف یہ مینول ہوتی تھی اس لئے لوگ اس کو زیادہ مستند نہیں سمجھتے تھے لیکن اب انتقال بھی زیادہ مستند ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ جو فرق ہے ان چیزوں میں نہیں ہے سٹیپ وائز اگر ہم بات کریں تو پہلے ریجسٹری ہوتی ہے پھر انتقال ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے صرف ریجسٹری کرا لی ہے یا صرف ریجسٹری بھی کروا سکتے ہیں یا صرف انتقال بھی کروا سکتے ہیں لیکن اور آل اگر ہم ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ جو کہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریجسٹری کرواتے ہیں تو ریجسٹری کا اپنا ایک ٹیکس اور کافی خرچے ہیں پھر انتقال جب کراتے ہیں ہے پاکستان میں چیزیں ہیں اور اس طرح خرچہ بہت زیادہ ہے فاریزم پل آپ پانچ مرلا پلاٹ آج پر ٹرانسفر کریں تو ریجسٹری خرچے کچھ ایسی جگہ ہیں جو کہ اب شہر میں اربن اس میں کنورٹ ہوئی ہیں تو اس پر آپ کا ڈیرڈ دو لاکھ رہے پر خرچہ آتا ہے بندہ کہتا ہے میں نے اتنا کمائے نہیں جتنا میں اس کے اوپر دوں سو زیادہ تر جو لوگ ہیں اب وہ ایک کرتے ہیں یا انتقال کراتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم کنڈیشن کی بات کریں کہ اس میں کون سے لوگ زیادہ تر ریجسٹری کراتے ہیں کون سے لوگ تو شہروں کے اندر آبادیوں کے اندر جہاں پہ آبادی ہوتی ہے گھر بنے ہوتے ہیں بلٹ اپ پراپٹی ہوتی ہے بلڈنگ اوپر مارتے بنی ہوں یا شہر کے بلکل اندر جو پراپٹیاں ہیں اس کو زیادہ تر لوگ ریجسٹری کراتے ہیں اور دہات یا جو زرائی زمینیں ہیں اس کو زیادہ تر لوگ انتقال کرواتے ہیں سو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اپنے اپنے طور کی اوپر وہ ہیں اگر اس کو چیلنج کیا جائے تو آپ اس کو سیول کورٹ کے اندر دونوں کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں اگر چیز مستند ہوگی تو چیز آپ کی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر چیز ہی خراب ہے کیوٹ نمبر ہی غلط ہے زمین آپ نے لی کئی اور اس نے ریجسٹری یا انتقال کئی اور دے دیا تو پھر وہ بحث الگ ہے اس میں جو ریجسٹری ہوتی ہے ریجسٹری میں یہ چیز بڑا واضح لکھا ہوتا ہے کہ جس بندے نے پراپٹی خریدیا اس کو بھائی جن اس میں ریجسٹرار کے سامنے اپرا پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ جی مجھے پراپٹی کا قبضہ دے دیا گیا ہے اور انتقال میں یہ اس چیز کہ بھائی جن میں نے قبضہ دے دیا یا نہیں دیا لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کی سیف سائٹ کے لیے ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی پراپٹی خریدی ہے جس کا ریجسٹری کرائی یا انتقال کریں پوزیشن ضرور لے لیا کریں پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو پراپٹی آپ نے خریدی ہے اس کے اوپر آپ اپنا پوزیشن لیں جا کے اس کو پراپر ریجسٹری یا انتقال لنے کے بعد اپنے قبضہ میں لے لیں چاہے اس کے اوپر آپ چار دیواری پھیر لیں چاہے اس کے اوپر آپ کوئی امارت بنا لیں چاہے اس کے اوپر آپ کو کنڈہ تار لگا کے اپنی جو ہے دیوار لگا کے دروازہ لگا دیں گیٹ لگا دیں تاکہ ویسے ایک تو یہ بھی element ہے کہ قبضہ نہ ہو جائے لیکن دوسرا element یہ ہے کہ آس پاس آنے والے گزرنے والے لوگوں کو یہ پتاؤ کہ یہ property آپ کی ہے یہ میں آپ کو extra جو ہے نا وہ tip دے رہوں مرچ مثالے والی tip دے رہوں تاکہ آپ کا جو ownership پر مزید مضبوط ہو اس سے ہوتا ہے کہ مثال ہے آپ کے پڑوس والا کے plot غلطی سے اگر آپ نے دیوار شوار نہیں لگائی تو ہو سکتا ہے کہیں وہ گھر بناتے ہوئے جوانا آدھا ایک فوٹ آپ کے پراد کے اندر آجے پھر کل آپ اس سے لڑتے ہیں تو اس سے بہتر ہوتا ہے اس لئے آپ possession demarkation پکٹس لگا سکتے ہیں دیوار لگا سکتے ہیں چھوٹی انٹ کی دیوار لگا سکتے ہیں اس طرح کچھ بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن اگر society ہے جہاں پر ایک reliable لوگوں کی society ہے تو اس میں registry وغیرہ کے بعد ضروری نہیں کہ آپ اب چار دیواری شار دیواری پھریں وہاں قبضہ نہیں ہوتا لیکن overall گریہاتوں میں بھی قبضہ شبزہ نہیں ہوتا شہروں کے اندر جو ایسے جگہ ہیں جہاں پر بڑی وہ کچھ علاقے ویسی ہر شہر میں ہر علاقے میں بدنام ہوتے ہیں قبضہ کے حوالے سے تو وہاں پر اکثر چیزیں یہ آپ کے سامنے آتی ہیں سو یہ ایک بڑا واضح آپ کے سامنے فرق رکھا registry اور انتقال کے درمیان کیا فرق تھا اور دونوں تقریباً سیم سیم چیزیں ہیں بس آپ جو property خرید رہے ہیں وہ آپ قبضہ بھی اس کا time لے لیا کریں position لے کے چار دیوار تو آپ کافی چیزیں safe رہیں گی اس کے علاوہ اور مزید جو property کے advices ہیں property number یوٹیوب ضرور دیکھیں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر اگر آپ پرانے ہیں تو like کرنا و share کرنا نہ بھولیں یہاں پہ چونکہ میں نے آپ کا زیادہ time لے لیا ٹک ٹاک کی اوپر میری ویڈیوز میں میں بہت کم time آپ سب کر لیتا ہوں ادھر ضرور مجھے دیکھیں آپ property number facebook پہ مجھے دیکھیں تاکہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایسے ہی مفید معلومات شیئر کرتے رہیں گے آپ سب کا بہت شکریہ مجھے دیکھنے کا اور انشاءاللہ next ویڈیو میں ملیں گے تب تک کیلئے محمد اسمائل کو دیں اجازت اللہ حافظ